بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز آج میرو کے کہانی کے اپیسوٹ نمبر سکسٹی نائن میں ایک دپا پھر آپ لوگ کی حدمت میں حاضر ہیں امید ہے کہ آج کا اسٹوری بھی آپ لوگ کو پسند آئے گا ناظرین کل جو میرو نے وہی کہانی کے بات ختم کیا تو اس کے بیٹی نے دوسرے کہانی کا پرماش کیا لیکن میرو نے بولا کہ ٹیم نہیں ہے اور آج اس نے وہی کہانی کو دوسرا رات میں شروع کیا چلو ہم آپ لوگ کو بھی سناتے ہیں اور آج کا کہانی کا نام ہے کہ آسمان میں کتے کا آواز ناظرین کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں دو بائی رہتے تھے اور دونوں بائی اچھے زندگی گزار رہے تھے تو چنانچہ ایک بائی ہر دن بادشاہ کے شاہی مجلس میں جاتا تھا اور وہاں اپنے کچھ باتونی بات بناتے تھے اور اس باتونی باتوں کے بنانے کے بعد کہ آوز اس کو کچھ گفٹ وغیرہ بادشاہ دیتے تھے اور وہ وہی گفٹ وغیرہوں کو بیشتے تھے اور اپنے زندگی کا گزارہ کرتے تھے اور مطلب اس کا زندگی صحیح اور ٹک ٹاک سے چل رہا تھا تو دوسرا بائی کا ایک گدہ تھا اور وہ لکڑی چننے کے لیے جنگل میں جاتے تھے اور لکڑیاں چھنکتے ہیں کے بعد شہر میں بیشتے تھے اور سل کرتے تھے اور وہی اس کا روزی روٹی اس میں چلتا تھا تو ایک دن ناظرین اس کی بیوی نے اس کو پرماش کیا کہ تم بھی بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور اس کا جیسا وہاں کچھ بات سیکھو اور بادشاہ کے دربار میں بات کرو اور تم کو بھی وہاں کچھ گفٹ ملے گا اور ہم لوگ کا زندگی اچھا اور خوبصورت گزرے گا تو وہ آدمی نے بولا کہ وہ ہمارا بائی تو اکٹیو آدمی ہے اور اس کو بات کا طریقہ معلوم ہے لہذا میرے کو یہ چیز نہیں آتا ہے اور ہم کو بادشاہ داد مطلب کوئی گفٹ وغیرہ نہیں دے گا تو ناظرین روز اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کا لپڑا چلتا رہا وہ ہر دن اس کو یہی مثال دیتا رہا کہ تم اپنے بائی کے برابر نہیں ہوتا ہے وہ دیکھو وہ کتنا پیسہ کماتا ہے بادشاہ کا دربار سے بیٹھ کے بیٹھ کے واپس آتا ہے اور کتنا پیسہ کماتا ہے تم تو ادھر ہی بیٹے ہوئے ہو اور کچھ نہیں کرتے ہو تم بہت نالائک انسان ہو میرے نصیب میں آیا بہت تانے وغیرہ اس کو مانے کے بعد ہر دن اس کا مغز کاتا رہا اور مرد کا خیال اپنے ٹھکانے سے اڑ جاتا تھا اور ایسی بےہودہ باتیں اس کے ساتھ کرتا تھا کہ وہ مجبوراً اس کا بات اس کو ماننا پڑا تو چنانچہ ناظرین ایک دن مرد نے ارادہ کیا کہ چلو کل میں دیکھتا ہوں کہ میں بادشاہ کے در اتنا تم اگر میرے کو مجبور کر رہی ہو تو میں کل جاؤں گا دیکھوں گا بادشاہ کے دربار میں دیکھتا ہوں کہ ادھر کیا ہو جائے گا تو میں بھی کچھ دیکھنے کا اور سیکھنے کا کوشش کروں گا تو ناظرین اتفاقاً دوسری صبح اس نے بادشاہ کے دربار کا راستہ لیا وہ پہلی بار گیا وہاں تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کہاں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی معلوم نہیں ہے تو اس نے وہاں اس کے پاسداروں کو پوچھا کہ بادشاہ کا مجلس کہاں ہے تو اس دونوں آدمی نے جو گیڈمنٹ تھے تو اس کو سیدھا لے کے گیا اور مجلس میں بٹا ہے اور وہ سیڑ میں بیٹھ گیا ناظرین سیڑ میں بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بادشاہ وہاں موجود نہیں ہے اور اس دن اس کا بائی بھی ادھر نہیں آیا تھا تو وہ نئے نئے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے ادھر ایک سیڑ میں بیٹھ گیا اور خاموشی سے انتظار کرتا رہا کہ کہیں بادشاہ تو آ جائے گا ناظرین اتفاقاً سے بادشاہ آ گیا اور بادشاہ نے جب محل کے اندر داخل ہو گیا تو بادشاہ کی استقبال کے لئے سب آدمی کڑے ہو گئے تو وہ بھی اس نے بیوی کا بات بھی سنا تھا کہ بیوی نے بولا کہ جو بات اور جو طریقہ آدمی لو کرتے ہیں تو وہی کرنے کا کوشش کرو تو چنانچہ اس کو بیوی کا بات یاد آیا اور سب آدمی اٹھ گئے وہ بھی سب آدمیوں کے ساتھ اٹھ گیا اور بادشاہ کی استقبال میں یہ کڑیے کڑا ہو گیا اور چنانچہ ایک منٹ کے بعد جب آدمی واپس بیٹھنے لگے تو وہ بھی بیٹھ گیا تو ناظرین بیٹھے ہوئے بادشاہ کے دربار میں چالاک اور چابلوس اور ہشیار اور ندکار اور نجانے دروگو انسان بیٹھے ہوئے تھے سب نے اپنے دروگوئی کا بات کرتے ہوئے وہاں کچھ باتیں کی اور دادیں وصول کرنا بادشاہ نے شروع کیا تو وہ سیڑ میں بیٹھتا رہا اور آرام سے سن رہا تھا جب اتفاق سے اس کا جب نمبر آیا تو وہ ہاموشی سے اس کا اپنے نمبر کو گوا دیا اور اس کا لحظہ کوئی بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل گیا اور اس نے سوچا کہ آج مرا بائی ادھر نہیں ہے تو میں بات نہیں کروں گا تو اس نے کچھ بات بھی اس کو یاد بھی نہیں آیا اور اس نے کچھ بتانے کا کوشش بھی نہیں کیا تو بادشاہ صاحب آدمی کو گفٹ وغیرہ دیتے ہوئے وہ حالیات سے اپنے گھر کے طرف آیا اور اس نے بیوی نے دیکھا کہ وہ حالیات میں آیا تو اس کو بیوی نے پوچھا کہ ہاں تمہارا داد کی در ہے تو بادشاہ نے کچھ تم کو وصول نہیں کیا تو اس نے بولا کہ میں حالیات بیٹا اور کچھ بات نہیں کیا لہذا چھپ ہو گیا بادشاہ نے سب لوگوں کو تحپے تحائب دے دیئے لیکن میرے کو کچھ نہیں ملا تو بھر اس کے بیوی اس کے لئے زیادہ گرم ہو گیا اور اس کو اور بھی زور اور گرم تانے مارنا شروع کیا نظرین بیوی کی زبان ایسا چاکو کی طرح چلتا رہا اور وہ ایسا بات کرتا رہا کہ اس کا پورا رات اس نے مغز کھا لیا تو اس نے بولا کہ تم کل بھی جاؤ اور دوسرا بار بھی ٹرائی کرو شاید تم کو کچھ مل جائے گا تو نظرین اس آدمی نے بولا کہ کل بہتے رہے کہ میں جنگل میں اپنا گدے کو لے کر جاؤں لکڑیا چکے لاؤں تاکہ ہم لوگ کا پیٹ پا لے حالی بیٹ کے بادشاہ کے دربار سے آنا ہم لوگ کا روزی روٹی کا گزارہ بھی نہیں ہوئے گا نظرین بیوی کی شہگانوں اور تانوں نے اس کو اور بھی جلانے کا قابل بنایا اور اس کو پھر بھی دوسری دن بیوی نے مجبور کیا کہ وہ پھر بادشاہ کے مجلس میں جائیں اور لہذا وہاں کچھ بات کریں اور کچھ داد وغیرہ یا کچھ گپٹ وغیرہ وصول کر کے لائیں تو نظرین بڑی مشکل سے دوسری دن بھی اس آدمی نے ارادت کیا کہ چلو میں پھر بھی بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بنے گا تو نظرین دوسری دن جب وہ گیا تو اس قبائی پھر بھی بادشاہ کی دربار میں موجود نہیں تھا تو لہذا بادشاہ نے سب دوستوں اور بیٹوں اور آدمیوں کو سیڈ میں بٹایا اور لین کر کے سب ایک آدمی کا بات کو بولا کہ آج آپ اپنا ایک ایک بات کو بادشاہ کو سنائیں تو سب آدمی نے باری باری سے اپنے بات سناتے رہے اور بادشاہ کے سامنے داد وصول کرتے رہے تو نظرین جب یہی آدمی کا نمبر آیا تو اس نے بادشاہ کو بادشاہ نے اس کو بولا کہ تم بھی اپنا بات کرو تو یہ وہ ایک دپا مکر گیا اور اس کا پورا جو خلق تھا وہ سکا ہو گیا کیونکہ اس نے پہلی بار بات کرنے کا کوشش کیا تو آخر اس نے اپنا بیوی تانہ وغیرہ اور اس کے پورا بات یاد گئے تو اس نے اپنے اوپر زور دیا اور اپنے آپ کو اکٹا کر کے بات بنانے کا قابل کیا تو شنانچہ ناظرین اس نے بات کرنا شروع کیا تو اس نے کیا بولا کہ اس نے بولا کہ آج میں یہ رستہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتہ آزمان سے پلانک پلانک کر کے وہاں آواز دے رہا ہے تو بادشاہ نے ایک بار تو اس کا بات نہیں سنا تو اس کو دوبارہ پوچھا کہ تم دوبارہ بتاؤ تو ناظرین دوبارہ اس آدمی نے بولا کہ آج میں یہ رستہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آزمان کی طرف ایک کتہ آواز دے رہا ہے تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے تو دربار میں بیٹے ہوئے سب لوگوں نے بولا کہ یہ تو سپین جھوڑ ہے تو اس نے مار دیا بادشاہ آسمان میں کیسا کتہ جائے گا اور وہاں کیسا آواز دے گا اور وہاں کیسا آواز سنے گا تو ناظرین سب آدمیوں نے مل کے اس آدمی کے بات کے اوپر ہسنا شروع کیا تو لہذا بادشاہ کو اس بات یہ آدمی کا بات گوارہ نہیں لگا اور اس کو برا لگا تو اس نے اپنے پاسدار اور جلادوں کو بولا کہ اس آدمی کو پکڑیں اور ادھر سے خوب اس کو مار پیٹ اور اس کا پٹائی بھی کر دیں تو چنانچہ اس کا بادشاہ کے دربار میں خوب اس کا پٹائی بھی ہو گیا اور پٹائی کے بعد اس کو بولا کہ اس کو جا کے جیل خانے میں بند کریں تو ناظرین اس کے ہاتھ پاؤں کو بند کیا اور اس کو سیدھا جیل خانے کے اندر ڈال دیا سب آدمیوں نے اپنا داد وصول کیا اور اپنے گھر میں چلے گئے تو یہ انسان ادھر ہی بادشاہ کے دربار میں قید ہو گیا تو ناظرین جی اس نے تو قید خانہ کے اندر چلا گیا اور جب شام ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس کا رہ دیکھتے ہوئے تک گیا تو دیکھا کہ اس کا ہزبینڈ گھر کے طرف واپس نہیں آیا تو وہ بادشاہ کے دربار کے ساتھ گیا اور وہاں بیٹے پاسدار اور گیٹمنوں کو پوچھا کہ ہمارا کوئی شوہر ادھر آیا تھا واپس نہیں آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک آدمی نے جھر گلت بات کیا اور لیٰذا ہے اس گلت بات کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے تو ناظرین وہاں آدمی خیران ہو گیا اور اس کا بیوی حیرانی سے اپنے گھر میں چلا گیا اور اس نے ابھی اس کو معاپکہ معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر نالائک انسان ہے شاید اس نے کچھ گلت بات کیا اور اس گلت بات کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو سزا دی دیا تو اتفاق سے ناظرین دوسری دن اس کا بائی واپس آیا اور دوسرے دربار میں بیٹے ہوئے سب لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بائی جیسا ادھر آیا تھا اور اس نے بادشاہ کے دربار میں کچھ گلت بات کیا تو بادشاہ نے اس کو پکڑ کے قید میں ڈالا ہوا ہے تو اس نے آدمی لوگوں سے پوچھا کہ اس نے کیا بات کیا تو اس کا بائی کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بائی نے ادھر ایک سپیز جھوڑ مارا کہ میں جب راستہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک کتہ نے آواز دیا تو وہ آدمی ہسنے لگا اور اس نے بولا کہ یہ تو جھوٹ نہیں ہے یہ تو سچ ہے تو وہ جو آدمیوں نے اس کے ساتھ بات کیا تو وہ لوگ بھی حیران ہو گئے ناظرین جب دوسری دن بادشاہ کے دربار میں پھر آدمی لوگوں کا رش لگ گیا تو اس کا بائی ادھر گیا اور وہ حاضر ہو گیا تو جب اس کا بائی ادھر بیٹا ہوا تھا تو اس نے بادشاہ کے دربار میں سب لوگوں کے سوال اور جواب کے بعد اس کے بائی کا نمبر آیا تو اس نے بادشاہ سے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو اللہ لمبی عمر دے اور بے شک آپ کا سر ہمارے اوپر سایا رہے اور ہم لوگ کو اللہ آپ کی زندگی سے زیادہ لمبی کرے اور ہم لوگ کو داد وصل کرتے رہے ہم کھل سنا کہ میں ادھر ہی نہیں تھا میرے بائی نے ایک بات کیا اور اس بات کی وجہ سے تم نے ہمارے بائی کو پکڑ کے جیل میں رکا ہوا ہے تو بادشاہ نے بولا کہ ہاں صحیح ہے تو اس نے ایک بہت بڑا جوٹ مارا ہمارا دربار تو جوٹ مارنے کا جگہ نہیں ہے لہذا اس کو جوٹ مارنے کے لئے دوسرا کوئی جگہ نہیں ملا تو اس نے سیدھا ہمارا دربار کا رستہ لیا اور ہمارے دربار میں بیٹے ہوئے اتنا بڑا جوٹ مارا تو اس میں جوٹ کی سزا کے لئے میں نے اس کو قید خانے میں ڈالا تو اس کے بائی نے بولا کہ بادشاہ سلامت یہ تو جوٹ نہیں ہے یہ بات سچ ہے تو بادشاہ پھر حیران ہو گیا اور اس نے سوچا کہ شاید کیسا یہ سچ ہو سکتا ہے تو اس کی بائی نے بولا کہ اس کا جواب ہے تو اس نے بولا کہ کیا اس کا جواب پھر اس کے ساتھ نہیں تھا تو اس نے کچھ بات نہیں کیا تو اس نے بولا کہ نہیں اس کا پہلا دن تھا وہ تمہارا دربار میں آیا اور وہ سوچا کہ زیادہ بات اچھا نہیں ہے اس لیے اس نے بات کا جواب نہیں دیا اور اس نے یہ بات میرے ساتھ بھی کیا تھا اور میرے کو اس کا جواب بھی یاد ہے تو بادشاہ نے بولا کہ چلو تم بتاؤ تو اس نے بولا کہ میں اس دن جب رستہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ جس کو شاہین بولتے ہیں جس کو شکاری تو اس نے ایک کتہ کا چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور آسمان میں لے کے گیا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اس کا کتہ کا آواز آ رہا ہے تو بادشاہ نے بولا کہ ایسا تو شاید ہو سکتا ہے چھوٹا کتہ کو تو شکاری اٹھاتا ہے اور آسمان میں لے کے جاتا ہے اور اس کا آواز آتا ہے تو اس نے ایسا نہیں بتایا ہم لوگ کو ہم لوگ کو کیسا معلوم ہے کہ اس نے ایسا بات کرنا تھا تو بادشین نے بولا کہ ٹیک اس کے بائی نے بتایا کہ ٹیک اس نے یہی بات ہمارے ساتھ کیا تھا تو پھر اس کی بائی کے بات کرنے کے بعد تو بادشین نے اپنے قیدی کے مدیروں کو بلایا اور اس کو بولا کہ چلو اس کو آزاد کرو اور اس کو آزاد کیا اور وہ واپس آیا اور ناظرین اس کی بائی نے اس کا جان بچا لیا تو پھر وہ جب واہر آیا تو اس کی بائی نے بولا کہ تم اگر جھوٹ ماردے ہو تو اس کا تم کو پہلی بوجھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کے اوپر کچھ بات کرے گا اور اس کا جواب تم کو معلوم نہیں ہے تم کو چھوڑ دے گا آئندہ احتیاط کرو اور ایسے بات کے لیے دوبارہ جیل میں نہیں جاؤ تو اس نے بولا کہ آج تم نے ہمارا جان بچایا تو دوسری بار میں بادشاہ کے دربار کا مون ترہ کر کے نہیں دیکھوں گا تو ناظرین وہ سیدھا اپنے گھر میں چلا گیا اور اس کے بیوی نے اس کو دیکھ کے وہ زیادہ ہوش ہو گیا اور اس نے اپنے نادانی کا قصہ بیوی کو سنایا اور پھر اس کی بائی نے اس کا ترجمان کر کے اس کو بتا دیا تو اس کا پیملی توڑا ہوش ہو گیا اور دوسری ناظرین دن صبح اس نے جلدی اپنے گدے کو لیا اور سیدھا جنگل کی طرف لکڑیوں کی طرف کر کے گیا اور بادشاہ کے دربار کی طرف کبھی مون کر کے نہیں دیکھا کہ شاید میرے کو پھر سزا نہ دے اور میرو نے بھی ادھر تو قصے کو خلاص کیا اور اس کی بیٹی سونے کے لیے اپنے بستر میں چلا گیا تو بیٹی نے بولا کہ ابا جن میں کل اپنے نانا کے گھر میں جاؤں گا تو یہ اسٹوری اس کو ضرور سناوں گا تو میرو بھی زیادہ ہوش ہو گیا اور سب لوگوں کو اجازت کر کے ادھر سے چلا گیا آج بس اتنا لیلی ہمسپر کو دیں اجازت بنے رہیں اور دیکھتے رہیں قصہ کہانیوں کو ایسی کہانیوں کے ہم لوگ کے چینل میں بنے رہیں اور دیکھتے رہیں آج بس اتنا قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور ریسرچ کرنے والا ہے نصیر آکل رین ہم لوگ کو دیں اجازت اللہ حافظ ٹیک کیار گوڈ بائی